انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوہ نہیں ہے ہاں ڈاکہ نہیں ہے گانا نہیں ہے اوریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے او میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَقُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ عَلْسَنَةَهِمْ معاز او معاز جبل کے بیٹے فقلت کا امو کا یبن جبل فقلت کا امو کا یبن جبل جبل کے بیٹے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ماں ہوا یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی ہے یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی ہے اور یوں پکڑا زبان سے دل آزاری کے بول خیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بوت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانف میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کہ اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکیم کے لیے اپنی انانیت کی تسکیم کے لیے اپنے اندر کی تسکیم کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اب نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاذ کے لئے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لئے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الودا کرنے کے لئے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاذ فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تم مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دے کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے آپ نے محمدینہ کی طرف موڑ دیا اور وہ ذرا پشت کر دیا